اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد تنویر اور تنویر اکیڈمی میں آپ سو کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے ایک اہم مسئلہ جو ہے آج چونکہ آخر جمعہ ہے جمعہ تلویدہ ہے رمضان مبارکہ تو اس ٹوپک میں میں نے آج ویڈیو برانے کا سوچا ہے کہ بہت سے کچھ چند سالوں سے میں خود بھی سنتا آ رہا ہوں اور لوگ اس عمل کو کرتے بھی آ رہے ہیں کہ جمعہ تلویدہ کو قضاء عمری نام سے ایک نئی نماز جو ہے وہ اجاد کی گئی ہے ٹھیک ہے کہ اس دن جمعہ تلویدہ کو چار اقدر نماز مخصوص انداز سے پڑھ لی جائے تو جی باقی جو سابقہ زندگی گزری ہوئی زندگی میں اگر آپ نے جتنی نمازیں قضاء کی ہیں آپ کو ان کی تعداد نہیں یاد تو آپ یہ چار رکتیں پڑھ کے ان سب کا جو ہے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکتے ہیں توبہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی تو اس مسئلے کو آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا جائے گا تو بلا تخیر میں شروع کرتا ہوں ویڈیو کو جمعہ تلویدہ کو قضاء عمری کا اہم مسئلہ جمعہ تلویدہ میں قضاء عمری کے طور پر چند رکعت ادا کر کے یہ سمجھنا کہ سابقہ تمام قضاء شدہ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں باطل محض اور بدترین بدعت ہے اس پر جو روایت پیش کی جاتی ہے موضوع یعنی منگڑک ہے قضاء نمازیں ادا کرنے کا یہ طریقہ کا حدیث مبارکہ کے خلاف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز بھول گیا تو جب یاد آئے ادا کر لے ادائیگی کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں یوں ہی یہ طریقہ اجماع کے بھی خلاف ہے سیدی علیہ حضرت امام احمد الازہ خان علیہ رحمت الرحمن سے فارسی میں اسی طرح کا سوال ہوا تو آپ علیہ رحمت نے جواب جواب ان ارشاد فرمایا ترجمہ فوت شدر نمازوں کے کفارہ کے طور پر یہ جو طریقہ قضاء عمری اجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدات ہے اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع گڑی ہوئی ہے یہ عمل سخت ممنوع ہے ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود ہے اس جہالت کبیحہ اور واضح گمراہی کے بتلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے یہ فتوہ رزویہ جلد ایٹ صفحہ ایک سو پچپن رضا فانڈیشن لاہور میں یہ فتوہ ہے تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں داروالفتہ بھیلے سنت دعوت اسلامی ایک اور جگہ میں آپ کو دکھا دوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی قضاء عمری کی بارے میں کچھ ارشاد فرمنا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گروہ نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ قضاء شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں محض توبہ سے ہی کام چلا لیا جائے جبکہ دوسری طرف بعض اہل بیدات نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کے نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے اس لئے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کے نام سے ایک نئی نماز اجاد کی اور یہ کہا کہ صرف چار اکتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی جبکہ اہل سنت و جمعہ کا نظریہ بالکل الگ ہے وہ یہ کہ قضاء شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ کی ضمہ سے ساکت ہوتی ہیں اور نہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو چار اکعات کی مخصوص نماز ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں بلکہ قضاء شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے تو میرے معذر سامینے ناظرین یہ جو آج کل بہت ٹرینڈ ہے جی اگر آپ کو قضاء نمازوں کے ادا نہیں یاد کہ آپ کتنی نمازیں چھوڑ چکے ہیں تو آخری اشرے میں آخری جمعہ الویدہ جسے بول جاتا ہے آخری جمعہ کو تو اس میں آپ چار اکر نمازیں مخصوص طریقے سے مخصوص طریقہ ان کا بتا دیتے ہیں لوگ کے اس طرح آپ ادا کر لیں آپ کی ان کا کفار ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے ان کا گناہ معاف ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے یہ اپنے سے بنایا گیا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ کہ سنی اس نئی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں اس کی پوری تحقیق نہیں کرتے تو میں آپ سبی سے گزارش کروں گا کہ اپنی اصلاح فرمائیں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے ان کی اصلاح فرمائیں آپ کو بھی اس سے سواب ملے گا کہ لوگ بٹکے ہوئے رستے سے غلط رستے سے اللہ کی راہ پر آ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو فولر کر لیں گے اس چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں اس طرح کی بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں وہ میں نے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کوشش نے میری یہ ہوتی ہے اگر ڈلی بیسیز پر کوئی ایک دو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں تو آپ اس چینل سے جڑے رہی ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے جزاک اللہ